ہمارے کچھن میں بننے جا رہے ہیں کوکونٹ کوکیز کوکونٹ کوکیز بنانے کے لیے ہمیں گنجیزوں کی عزت پر گئی ایسنگ شگر میں یوز کر رہی ہوں ایسنگ شگر آپ گرہ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ نارمل شگر ہوتی ہے اس کو گرینٹ کر لیں ٹھیک ہے جی ایسنگ شگر ہوگی بٹر میں نے لے لیا ہے ہاف کپ ایک کپ میں نے لے لیا ہے امریکہ کوکونٹ کرشٹیں میں نے لے لی ہاف کپ ملک مجھے چاہیے فور ٹیبر سپون اور بیکنگ پودر مجھے چاہیے ہاف ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور ریسپی کرتے ہیں اپنی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریسپی کرتے ہیں اپنی سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل میں شگر کو ایٹ کر دینا ہے ساتھ ہی اس میں بٹر چلا جائے گا شگر کو اور بٹر کو اچھے مکس کر لینا ہے شگر میں آئسنگ یوز کر رہی ہوں اگر آئسنگ شگر نہیں ہے آپ کے پاس تو نورمل شگر کو آپ نے گرہنٹ کر لینا یہ مکس ہو گیا ہے ہماری شگر اور بٹر ساتھ ہی اسے میں نے میدہ ایٹ کر دینا ہے میدے کو میں نے دو پر اچھے سے چھان لیا ہے آپ نے بھی چھان کے یوز کرنا ہے ساتھ ہی اس میں یہ کرش کوکونٹ چلے جائیں گے اور اس میں جائے گا بیکنگ پاؤڈر اس کو کر لیتے ہیں مکس اب یہ ہاتھ سے ہاتھ کا کام آگیا ہمارے ہاتھ کے مدد سے اسے مکس کرنا ہے دودھ میں نے لیا ہے فور ڈیبل سپون تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کی ایٹ کرنا ہے اس کی ڈوس ہی بن جائے گی دیکھیں جی ہاتھ کی مدد سے ہم نے ایک ڈو ریڈی کر لینی ہے دیکھیں جی دو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے میرے دے جی کہ میرے ککیزernzu کے لیے ہ تک کریں ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے tornado دیکھیں گھٹیں اپھیں گھٹیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایسے ایک بول ریڈی کر لینی ہے اس کو شفٹ کرتے ہیں اپنے مولڈ میں اس کو شفٹ کر دیا مولڈ میں ہمارے کوکیز ریڈی ہوں گے اور یہ ہمارا ہماری کوکیز ریڈی ہوں گے ہم نے بولز ریڈی کر لینی ہے ہاتھ کی مدد سے اس کے ہم نے مولڈ میں ڈالنا ہے اور اسے شیف دے دینی ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ میں پاس کرسٹ ہے کوکوناٹ اس میں اس کو ڈپ کرنا ہے پہلے اس کو آپ نے سیٹ کر لیں اچھے سے کہ آپ کو کتنا بڑا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مجھے اتنا بڑا چاہیے اب اس کو میں نے کوکوناٹ میں ڈپ کر لینا ہے اس طرح اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بیک ہونے کے اسی طرح میں نے باقی ریڈی کر لینی ہے بولز کو میں نے کر رہی ہوں ریڈی اومن کو میں نے کر لیا ہے پری ہیٹ پندرہ منٹ ہوئے میں نے اومن کو اومن کیا ہے اور اس کو کر لیں گے پری ہیٹ یہ دیکھیں اسے ہم لوگوں نے کوکوناٹ میں ڈپ کر کے اور اپنی ڈپ کر لینا ہے یہ دیکھیں دیکھیں جی بسکٹ میرے بے ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ان کو کوٹنگ کر کے اس کی کوکوناٹ کی کوٹنگ کر کے میں نے ان کو اب ٹرے میں رکھ دیا ہے اب بیک کر ہونے کے لیے اسے میں پندرہ منٹ کے لیے اومن میں رکھنے لگی ہوں ملتی ہوں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارے گزر چکے ہیں اور اومن سے میں نے اپنے کوکیز جو ہیں وہ نکال لیے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی تو بہت زیادہ کرر میں بہت اچھے بیک ہو چکے ہیں کلر آپ چیک کریں ان کا اور میں آتی ہوں بھی اس کی فائنل لک کے ساتھ واپس یہ ہے جی کوکوناٹ کوکیز کی فائنل لک ریس میں ضرور ڈرائے کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھی اپنا بہت زیادہ خیال کی اللہ حافظ بہت زیادہ خیال